ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے ایک خاتون کی طرف سے ایک سوال اور ہے لیگیز کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ کسی نے ان سے کہا کہ لیگیز میں جو نماز نہیں ہوتی ہے حالانکہ اس کا جواب میں پہلے ریکوڈ کرا چکا ہوں لیکن اس کی وائس کوالٹی شاید کلیر نہیں تھی یعنی بہتر نہیں تھی تو اس لئے میں اس کے جواب کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں دیکھیں اول تو یہ کہ آپ نے شاید سوال میں حوالہ بھی مانگا کہ نماز ہو جائے گی کا حوالہ کہا ہے کہ بعض لوگ ان سے جو ہیں نمنا کرتے ہیں کہ لیگیز میں نماز یعنی چست پجامے میں یہ نماز نہیں ہوتی دیکھیں سب سے پہلے عرض کروں میں لیگیز کے تعلق سے یعنی ایسا چست کپڑا جسم پر جو اس کی جسم کی بناوٹ کو ظاہر کر دے یہ پہننا غیر مرد کے سامنے پہن کر جانا یہ ہے تو ناجائز یعنی اس میں پہننا گناہ ہے شاید اسی ممانیت کی بنا پر انہوں نے منع کر آگا کہ کپڑا پہننا درست نہیں ہے ایسے نماز میں نہیں پہننا چاہیے لیکن نماز کے تعلق سے اگر بات کریں گے تو ایسے چست کپڑے میں جسم رنگت نظر نہ آئے اگرچہ جسم پر پوری طرح فٹنگ میں ہو تو ایسے کپڑے کے اندر نماز وہ ہو جائے گی رہ گا ہے حوالے کا میں انشاءاللہ تعالی کوشش آئندہ سے یہ کروں گا کہ اسکرین کے اوپر اگر کوئی حوالہ ذات ممکنہ صورت ہوئی تو اسکرین کے اوپر اس کی کتاب کے نام کے ساتھ حوالہ چلانے کی عملی جامع ہے اس کو انشاءاللہ تعالی جلد پہنا جائے گا ممکنہ صورت میں اور فلال میں آپ کو آپ کا باہر شریعت سے یہ بتا دیتا ہوں جو مسئلہ ہے لیگیز کے بارے میں کہ ایسا چست کپڑا کے جس میں جسم کی رنگت نظر نہ آئے بناوٹ نظر آئے تو ایسے کپڑے میں نماز ہو جائے گی لیکن اس کو پہن کر غیر مرد کے سامنے جانا جائز نہیں ہے ہاں اگر ایسی لیگیز ہے یعنی بازار میں جو اس قسم کی لیگیز بھی ملتی ہے کہ جس کے اندر باری کتنی ہوتی ہے کہ رنگت بھی جسم کی نظر آتی ہے تو ایسی والی لیگیز میں نماز نہیں ہوگی پانچوں میں اور نہ ہی اس میں رنگت نظر آتی ہے تو ایسی لیگیز کو پہن کر نماز ہو جائے گی اور آپ نے بات کری حوالے کی تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ باہر شریعت ہے جلد نمبر اس کی ایک ہے اور صفحہ نمبر 480 سے پڑھنے لگا ہوں یعنی ایسا کپڑا کے جس سے بدن کا رنگ نہ چمکے چمکتا ہو مگر بدن سے بلکل ایسا چست ہو کہ دیکھنے سے یعنی جسم کی حیبت معلوم ہو ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسرے کو نگاہ کرنا جائز نہیں در مختار کے حوالے سے یہ عبارت ہے یعنی ایسا چست کپڑا جس کے اندر فیٹنگ ہو لیکن اس میں رنگت نظر نہ آتی ہو تو ایسے کپڑے میں وہ نماز ہو جائے گی مگر ایسا کپڑا دوسرے مرد کے سامنے پہن کر جانا ناجائز ہے تو اس لئے اب اس بات کا خیال رکھیں تو اس سے لیگیس کے تعلق سے یہ جو عموماً مشہور ہے کہ اس میں نماز ہوتی ہی نہیں یہ سرے سے غلط ہے لیگیس میں نماز ہو جائے گی اب رہا یہ کہ پہننے نہ پہننے کے تعلق سے تو دیکھیں اس کے اندر آپ اس کو دلیل نہ بنائیں کہ نماز ہو جائے گی اسے میری مرادی ہے کہ آپ لیگیس کو عام کریں آپ پہنیں دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایمان حیاء سے ہے یعنی جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا اس کی حیاء اور غیرت اتنی کامل ہوگی یہ لباس فاسکانہ ہے اس سے خاتون جو پریزگار حیادار پردادار ہیں ان کو تو ضرور اس سے پریز کرنا چاہیے تو اس میسج کا یہ ہے اس جواب کا مطلب یہ نہیں کہ لیگیس پہننا جائے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کی لیگیس پہن کہ نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی پہننے نہ پہننے کے تعلق سے وہ اپنا خود گوھر فرما لے کہ اس کو پہننے سے بلکل بلکل بچنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ اس میں نماز ہو جائے گی اس سے مرادی ہے کہ باقی معاملوں میں اس میں گناہ کا اندیشہ ضرور رہتا ہے اور جس کا حیاء ایمان جتنا کامل ہوگا اس کی حیاء اتنی ہی کامل ہوگی تو اس لیے آپ اس بات کا خاص خیال لکھیں اور اس کو میسج کو یعنی یہ اس پرپس میں نہ لے کے لے گی اس کا پہننا درست ہے صرف یہ کہ نماز ہو جائے گی اور یہ خیال کہ نماز نہیں ہوگی یہ خیال غلط ہے اگلے سوال کے جانب